بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ نیشنل آڈیو لائبری فور دی بلائنڈ کی آواز ہے آپ سن رہے ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی حکایات پر مبنی کتاب حکایات رومی اسے آپ کے لئے پڑھ رہی ہے فرحان ناز حکایات رومی صفحہ نمبر دو سو سنتانس حکایت نمبر پچھتر کمالی فن اور شیخی عربی گرائمر صرف نحف کے علم کا ماہر ایک استانت دریا اوبور کرنے کے لئے کشتی پر سوار ہوا جب کشتی عباد موافق کے سہارے مزے سے دریا پر تیرتی جا رہی تھی تو علم نحف کی بادشاہ نے ملہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں پوچھنے لگا بھائی ملہ تو نے علم نحف پڑھا ہے ملہ کی جانے بھلا کہ نحف کیا ہوتا ہے کشتی بان نے کہا مولوی صاحب نحف کیا چیز ہے میں نے تو آج تک اس کا نام بھی نہیں سنا استاد بولے بھائی ملہ تو نے یوں ہی آدھی عمر برباد کر دی ارے جو شخص علم نحف سے واقف نہیں وہ انسان نہیں حیوان ہے افسوس تو نے اپنی زندگی کشتی چلانے میں گوا دی نحف جیسا فن نہ سیکھا کشتی چلانے والے کو بڑا غصہ آیا بہرحال بیچارہ خاموش ہو گیا اور لا جواب ہو کر چپ ہو رہا جب کشتی این دریا کے درمیان پہنچی تو قدرتی طور پر بعد مخالف زور سے چلنے لگی سب کو اپنی جان کے لانے پڑ گئے کشتی کا بس علامت کنارے پر لگنا نامم کے نظر آنے لگا ملہ نے کہا بھائیو کشتی بھور میں پھس چکی ہے تیر کر پار کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ ملہ نے اس وقت علم نحف کے ماہر استاد صاحب سے کہا حضور اب اپنے فن سے کچھ کام لیجیے کشتی غرق ہونے والی ہے مگر وہ اس وقت خاموش رہے اس وقت نحف کیا کام دیتا پھر کشتی بھان نے کہا اس وقت نحف کا کام نہیں محف کا کام ہے آپ کو کچھ تیرنا بھی آتا ہے استاد صاحب نے جواب دیا بلکل نہیں آتا ملہ نے کہا حضرت پھر تو آپ کی ساری عمر برباد ہو گئی دریا کا پانی مردہ کو اپنے سر پر رکھتا ہے اور زندہ غرق ہو جاتا ہے اپنے آپ کو مٹانے اور فنا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا راستہ تیہ ہوتا ہے تکبر والے محروم اور غرق آب ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں درس حیات قرور کا سر نیچا ہوتا ہے